اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر کرتا ہوں آپ تب دوست خیروں خریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور آج یہ ہمارے پاس مان گاڑی کا ہیڈ ہے تو اس ہیڈ کے بارے میں پوری فنمیشن والد فیٹنگ کرنی کی سیلے فیٹنگ کرنی کی اور آرشیز کا گھرکہ کام ہے اسے بارے میں فنمیشن آپ کو دیں گے سب سے پہلے یہ کہ سکس لیٹ اریجن ہے اور اس کا سنگل سنگل ہیڈ ہے یہ سنگل سنگل ہے یہ بھی سنگل ہے یہ ملوی چھے پیس پڑی ہوئے ہیں اب سب سے پہلے ہیڈ کو ہم نے صفائی کر دیا بلکل اس کے اندر جو ہے یہ اس کی آئل سیلی ہے یہ آئیڈ سیل آئیڈ 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 سیل ان کو لگانے کے لئے تھوڑھوڑھوڑ آئیڈ سے لبکیٹ کر لیں اور ساکٹ ایسے لینی ہے جا کے پوری سیل کے پور بہر جائے چھوٹی یا بڑی ہیں یہ سیلہ پوری بیٹھ بھی یہ سیلیں بیٹھ بھی ہیں اب اس کے دروال ڈالیں گے یہ سیل کا کام یہ ہے یہ جو آئیڈ آئیڈ ہے اس کا راکم آرپ کا یہاں کی آئیڈ ہوتا ہے اس لیے میں آئیڈ آئیڈ ریڈی کرنے کے لئے آرم کو راکم آرم کے لئے آئیڈ ہے لیکن وہ سیل ہے یہ آئیڈ رکاور کرتی ہے نیچے جانے کے لئے یہ چار وال ہے اس کے دو وال انٹیک اور دو وال جو ہے اگزاسٹ ہے وال کو ڈالنے کے لئے سب سے پہلے آئے تھے تھوڑا دو بھی کر لیں والگاڈ کے اندرڈ ڈال کے یہاں پہ جب ڈالیں گے جس کو کسا ہلا کے چیک کر لیں پلے دنیں گے اگر پلے زیادہ ہے تو والگاڈ چین کرنے پڑے گی ایک اور بات ہے اس کے اوپر سی صرف لکھا ہوئے یہ سامنے سی کا مارک ہے اب دو وال جو ہیں صرف سی کے آئیں گے نیچے ڈبل سی ہے ڈبل سی والے وال جو ہے یہ نیچے آئیں گے ہی آئیں گے ڈبل سی کچھ اب یہاں پہ جب ایسے چیک کریں گے تو آپ کو ایک وال اوپر آ جائے گے ایک وال دیچھے بیٹھ جائے گے پتہ چلے گا ایک وال اوپر اور ایک دیچھے ہے ایسے پوزیشن میں وال جو ہے چینج کر لیں لیفٹ والا رائٹ پہ اور رائٹ والا لیفٹ پہ ڈال دیں اب جو ہے دونوں کا گیپ برابر ہے دو سے دھائی سے تین تھوزن جو ہے دونوں والوں کا یہاں پہ جو گیپ وہ برابر ہے اب نیسے والے وال جو ہیں ڈبل سی والے یہ بھی اسی طریقے سے ڈالیں گے اگر ایک اوپر دونوں برابر جو ٹھائی اگر نہیں ہوا تو پھر وال کی جو لوکریشن وہ چینج کار لیں ہے آج مجھے اس لیمی جائے گا جس 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 مجھے جس برا برا ڈال 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 اب یہ والد جو ہے اس پوزیشن پر چلے گا یہاں پر یہ پوزیشن اس کی چلنے کی یہاں سے یہ سیل جو ہے آئل روپی گا آئل جو یہاں پر جاتے گا ایسے جب نہیں سے والد جائے گا تو آئل جو ہے روپ لیں گے جیسے اس کے اندر والد سیل دیکھونے کے وجہ سے اندر آئل چلا گیا تو پھر وہ انجین کے اندر جائے گا یہ انجین جو ہے دھوم مارے گا یا ایسے سمبوب کرے گا مل سرنگ ڈالنا ہے جیسے جاتے دیکھونے کے اندر چاراں سپرنگ ڈالنا ہے لیکن کچھ گاڑی ہیں جن کے اگزارس کے ڈبل سپرنگ آتا ہے اور انٹیک کا سنگل آتا ہے لیکن اس کے چاروں برابر سپرنگ آتے پیچھے ہو جائے کوئی پرابم نہیں گے اس کے بعد یہ گاڑ آئے گی گاڑ کے بعد یہ دو جویں لاک لگائیں گے ایسے پرس کرتے لاک لگائیں گے یہ لاک لگ گئے اب جو ایڈ کو کھڑا کٹ کے اس طریقے سے اس کے اوپل جو ہے چوٹ لگائیں گے یہ دونوں گزارس والا ہے ان کا سونڈ اور انٹیک کا سونڈ دونوں میں فرق گئے یہ چوٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لاک برابر نہیں بیٹھیں گے جب چوٹ لگائیں گے سپرنگ ٹھوڑا دبے گا تو نکلنے والا اگر لاک ہوا تو یہی پی نکل جائے گا ان کی اندر جب لگا گا انجن اس کو وال کور ٹیپٹ جو اس کو پرس جب کریں گے پھر اگر نکلے تو پھر نقصان ہوتا ہے کہ ان کو وال جو ہے نیچے گرنے کا خطر ہے جب بھی وال فٹ کریں اس کے بعد ہمبر سے تھوڑی چوٹ لگائیں چوٹ لگانے کے بعد آپ کو پتر چل جائے کہ کوئی سیڈ جو ہے لاک جو ایسا ہی نہیں بیٹھ ہوگا تو آپ اس کو اس جگہ پہ چینج کر لیں گے نیچے پھلی سائیڈ بھی اسی سلی ہے ایک دفعہ چیک کر لیں بعد میں بھی لیکج بغیرہ تو نہیں ہے یا کوئی کچھرا بغیرہ یہاں سے جب وال پرس کریں گے اس ارئے میں کوئی کچھرا بغیرہ تو نہیں آگیا یہ چیز ابھی خاص کیا رکھنا ہے تو ٹھیک ہے جناب ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نیس پارٹ میں ہم اس کی گیسکیٹ بغیرہ جب فٹ کریں گے تو گیسکیٹ کے بارے میں پوری فنویشن دیں گے اور ہیڈ کو ٹیٹ کرنا ہے کتنی ڈگری پر ٹیٹ کرنا ہے اور یہ اس کی نوٹل آس کے رنگ وغیرہ ڈالیں گے نیس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں پوری فنویشن دیں گے یہ صرف ہیڈ کی فنویشن تھی یہ چھے کے چھے جو ہیڈ ہیں ان کو فٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جناب اگر میری ویڈیو ہے تو برائے مربانی میرے دوست بھائی جو ورشاکہ میں کام کرتے ہیں یا کس ویڈ کے ساتھ لیٹڈ ہیں ان تک پہنچا دینا تاکہ ان کی نالج میں اضافہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے اپس ایمان میں رکھے آمین